انگریز دور کا تاریخی ریلوے سٹیشن سمما سٹا جنگشن ریلوے سٹیشن کو دیکھ کر انگریزوں کے برے سغیر میں گزرے دور کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ دو بھائیوں سمما اور سٹا کے نام پر یہ علاقہ آواد ہوا اٹھارویں صدی کے آوائل میں انگریز حکومت نے برے سغیر میں ریلوے لائن بچھانے کا آغاز کیا نواب صادق چہارم نے ریلوے جنگشن کے لیے بہاولپور شہر سے سولہ کلومیٹر دور سمما سٹا کا انتخاب کیا جس کا مقصد سٹیم انجنز کے دھوئے اور گاڑیوں کے شوڑ سے شہر کو بچانا تھا تاریخ کے مطابق ریلوے جنگشن نے اس گاؤں کو چھوٹا شہر بنانے میں آہم کردار ادا کیا سمما سٹا میں انجنز، گاڑیوں کی ورکشاپ، وارٹرنگ، صفائی اور فیولنگ کا مکمل نظام قائم کیا گیا اسی مقصد کے پیش نظر تقریباً پانچ ہزار ریلوے ملازمین کے گھروں کی تعمیر بھی کی گئی سمما سٹا جنگشن سے بزریہ ریلوے ٹرین لاہور شہر اور دلی شہر کا فاصلہ لگ بھگ برابر ہے 1945 تک اس ریلوے جنگشن سے بہاول لگر شہر کے راستے دلی اور بھٹنڈا تک سفر کیا جاتا تھا 1947 تقسیم کے بعد ملک کے حصے میں آئے اساسے دلی سے پاکستان اسی راستے سے پہنچے بہاول لگر، پاک پتن اور کراچی کے درمیان اسی جنگشن سے ٹرین چلا کر دی تھی ملک میں ریلوے کے نظام کی زبو حالی کے باعث یہ شہر بھی ویران ہوتا چلا گیا ہزاروں مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہوئے اور اب اس قدیم اور تاریخی شہر کا اسٹیشن ویران ہے بشاور، پنڈی، لاہور، کراچی جانے والی ہر ٹرین یہاں سے گزرتی ضرور ہے پر رکتی کوئی ایک آدھی ہے اس اسٹیشن کی خوبصورت عمارت خود اپنی تاریخ بیان کر دی ہے مستقبل میں بھارت عام دورافت اور تجارت کے لیے سمما سکتا امروکہ کا راستہ بہت مفید ہو سکتا ہے